حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی گھر سے نکلے کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا ماذا اللہ اس نے گھرگر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے ابو جال نے نا غصہ دلایا کہنے لگا مکہ میں کوئی شورمہ نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے ماذا اللہ سو سر خوٹ ملیں گے یہ نابی عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی اور یہ صویر کی بات ہے ابھی رات کو نبی پاکہ بے کا غلا پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم آیوزیل اسلامہ میں اسلام عمر ابن خطاب یا اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر کو کلمے کی توفیق دے دے رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں ہر گھر میں فساد معاذ اللہ ہر گھر میں لڑائی فرماتے رستے میں حضرت عرکم بن زیاد مل گئے کہنے لگے کدھر جا رہا ہے میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے تجھے در جا رہا ہے نا ادھر بعد میں جانا پہلے اپنے اپنے گھر کی پہلے خبر لے کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا کہنے لگے تیری بین فاطمہ بن تکتاب اور تیرا بینوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑ چکے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے حضرت عمر فرماتے ہیں میں گیا پھڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی میں سردار مکہ کا اتنا سخت گیر آدمی میرے گھر میں اسلام آگئے فرماتے ہیں میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف روخ کیا دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستکم اندر سی آواز آئی کون ہے دروازے پہ میں نے کہا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیئے میرے بہنوئی دروازے کے پیچھے چھپ گئے فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے پیار بھی بڑا تھا میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی توجہ ہے آپ کی غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے ہم نے لگی کیا کر رہی تھی حضرت فاطمہ خموش ہے تو ہم نے کہتے ہیں میں نے بولتی کیوں نہیں کیا کر رہی تھی میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی قرآن پڑھ رہی تھی کہا تجھے پتا نہیں تجھے میرا پتا نہیں فرمایا سارا ہی پتا ہے کہا تجھے ہنٹی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں فرمایا وہ بات کی باتیں تھی وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں ہیں دوستو توجہ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال اس لوگ اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے مو پہ میری بہن ادھر جا کے گری ہم آتے ہیں کپڑے چھاڑ کے کھڑی ایک تھپڑ نہیں تو ایک ہزار مار تو ایک ہزار مار لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی فرماتے ہیں کہ میں نے میرے ہاتھ میں تلوار تھی میں نے دستے کی طرف سے نا دستے کی سائد سے تلوار بہن کو ماری زور زور سے سر سے خون نکلایا فرمایا میں اپنے بینوئی کی بڑی عزت کرتا تھا میرا بینوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے میں نے زور زور سے دو تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری خون نکلا تو میری بین نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہ عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا ہی میری رگوں میں بھی ہے اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تُو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تُو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ تمجھے ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سنیں بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک میں ناظر قرآن سنا تو جب میری بہین نے اس سے جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں میں بھی اسی قبیلے کی ہوں خبردار تو ترش روح ہو کے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے فرمایا تو چارہ کار ٹیل لگا لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں بہین کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا بہین کا جلال دیکھا تو میں میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پاڑ رہی تھی مجھے دکھاؤ جارا کیا پاڑ رہی تھی فرماتے ہیں میری بہین کہنے لگے تو کافر ہے جا پہلے وضو کر کے آ جا غسل کر کے آ جا پہلے نئے کپڑے دھولے ہوئے پہن کے آ پہلے تیار ہو کے آ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا میری بہین نے جھولی میں صفحے رکھے قرآن پڑے بہین سنے بھائی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے قرآن پڑے بہین اور سنے بھائی قرآن پڑے بھائی اور سنے بہین اللہ تقدیر بدل دیتا ہے لیکن آج بہین بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا یہ تو رواج ختم ہو گیا نا وہ قوم جو کل لڑتی تھی لنگی شمشیروں کے ساتھ وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ محاضر اللہ نعوذ باللہ استقفر اللہ ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا حضرت عمر فرماتے ہیں بہین نے قرآن پڑا میں نے قرآن سنا پتہ نہیں قرآن میں کیا لگزر سی میں رو رو کے بے حال ہو گیا فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا جب قرآن اللہ کا قرآن پڑا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا میری بہین کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے میں نے کہا مجھے بھی لے چلو مجھے بھی لے چلو کہا چلو فرمانے لگے ذرا پھیر جاؤ میرے نہ آت باندھو پیچھے میرے آت باندھ لو گلے میں میری تلوان لٹکا لو میں مارنے آیا تھا اب میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں مجرم بن کے اور ہمارے شایخ فرمایا کرتے تھے استاذ گرامی حضرت عمر فرمانا لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے پر ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا کروں آیا سا مار مقاونے نو کروں آیا سا مار مقاونے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتے عمر سوار دے لے چلو کروں آیا سا مار مقاونے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو فرماتے ہیں جب پہنچے نا دار ارکم میں تو دروازے پہ حضرت عمیری عمزہ کڑے تھے حضرت عمیری عمزہ ایک شخص کہنے لگا حضرت عمیری عمزہ سے عمر آ رہا ہے فرمایا آنے دو کہا حضور وہ تلوار بھی کلے میں لٹک رہی ہے فرمایا آنے دو وہ اگر عمر ہے تو میں بھی عمیری عمزہ ہوں وہ اگر عمر ہے تو میں اللہ رسول کا شہر آنے دو کہا آپ کیا کریں گے کہ آدم ملہوز رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا اس کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ گھر دوں گا میں آنے دو دو آنے دو عمر کو حضرت عمر آئے دروازے میں داخل ہوئے سعابہ فرماتے کہ حضور نے شور سنا فرمایا کون ہے دروازے پہ فرمایا عمر فرماتے ہیں حضور اٹھے تیزی سے چادر گھر گئی چادر غزور تیزی سے اٹھے کھول دو دروازہ حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے فرمایا پھاٹا کھول دو یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن فرمایا کھول دو دروازہ کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا فرمایا کھولو دروازہ یا رسول اللہ ابو جال کا رشت فرمایا کھولو دروازہ حضور ماجرہ کیا ہے فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے میں نے مانگ کے لیا ہے میں نے مانگ کے لیا ہے وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے مانگ کھولو دروازہ آنے دو حضرت عمر جھاٹ سے دروازہ کھلا نا حضور پاک سامنے کڑے ہو گئے کیا منظر تھا حضرت عمر فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے آنکھوں میں آنسوں بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے آنسوں بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے تبکتے نہیں میرے رسول پاک آگے بڑھے عمر کی گردن چکی ہوئی ہے عمر اوپر نہیں دیکھتے حضور آگے بڑھے کیا کہ حضرت عمر کا کندہ زور سے ہلایا فرمایا کیا پروگ راہ میں تیرا کیا ایراد آئے تیرا بول حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کند لگے سونے آنکھ بس اب کلمہ پڑھنے کا ایراد آئے سونے آنکھ کلمہ پڑھنے کا صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا پتہ نہیں حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جب عمر نے کہا سونے آنکھ کلمہ پڑھنے آیا ہو فرماتے ہیں رسول پاک کے جوانسو بندے ہوئے تھے وہ ٹپ سے نیچے گرے اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے سے حبا بھی کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر صدا تکبیر کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر فرشتوں نے سنے نعرے زمین کے آسمانوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا میں اپنے نعرے لگاؤں تو اچھی بات نہیں میں نے اللہ کا نعرہ لگا دیا میرے نعرے لگانے والا عمر آ گیا ہے میں نے اللہ کا نعرہ لگا دیا اب تم دیکھنا یہ نگر نگر میرے نعرے لگائے گا یہ گلی گلی میرے نعرے لگائے گا یہ کریا کریا میرے نعرے لگیا رسول اللہ کدھر کدھر فرمایا یہ مکہ کی بادیوں میں بھی میرے نعرے لگائے گا یہ مدینے کے شہراؤں میں بھی میرے نعرے لگائے گا بدر چمکے گا تو عمر میرا نعرہ لگائے گا عہد میں تلوارے برسیں گی تو عمر میرا نعرہ لگائے گا اور فرمایا زندگی رہے گی تو عمر پھر بھی میرے نعرہ لگائے گا اور جب دنیا سے جائے گا تو پھر بھی میرے ہی نعرہ لگاتا جائے گا دیکھ لینا تم حضور نے گویا عالم تصور میں جواب دیا کہ میرے نعرہ لگانے والا آگے ہیں نا حضرت عمر قرآن پڑھ کے مومن ہو گئے اب یہ ہے کہ قرآن سے پیار نہیں چھوڑا قرآن سے پیار ہے حضرت عبو موسیٰ شریف فرماتے ہیں جناب عمر جب امیر المومنین تھے نا عمر امیر تھے جناب عمر امیر تھے تو میں آتا نا تو میں قرآن بڑا سونا پڑتا تھا میری آواز میں بڑی لذت تھی سرور تھا کیف تھا حضرت عمر مجھے کہتے وَذَكِّرْنَ رَبَّنَا يَا عبا موسیٰ حضرت عمر مجھے میرا رب تو یاد کرا دے زرا مجھے میرا رب تو فرماتے ہیں میں کہتا حضور آپ کو ہی رب بھول گیا ہے تو فرماتے ہیں چل یار قرآن پڑ چل یار ہے حضرت عبو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں قرآن پڑتا رہتا عمر روتے رہتے میں قرآن پڑتا رہتا عمر آنسو بہاتے رہتے فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ رات پر سناٹا تھا عمر نے پیغام بھیجا فرمائے عبو موسیٰ میرے گھار تو آ فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے کہنے لگی یار میرا دل کر رہا ہے تو مجھے قرآن سنا میرا دل کرتا ہے تو مجھے قرآن سنا میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی جناب عبو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا عمر رونے لگا فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی آیتیں مکمل کی تو عمر کرنے لگے تھوڑا اور پڑ میں پڑھتا رہا عمر روتے رہے میں نے اختتام کیا تو فرمائے نہیں یار اور پڑھ میں نے اور پڑھا عمر اور روئے فرماتے ہیں میں نے آزاب کی آیتیں سورہ غود شروع کی تو عمر تڑپنے لگا میں چپ کر گیا فرمائے نا تو پڑھتا جا فرماتے ہیں عمر کامتا ہے کامتا ہے فرماتے ہیں جب میں نے تھوڑی آیتیں اور پڑھی تو عمر بیٹھے تھے بھی ہوشوں کے گر پڑے فرماتے ہیں پانی گرایا آنکھ کھلی تو کرنے لگے یار قرآن سن کے میرا دل بڑا ڈرہ ہے میری بخشش کی دعا مانگو سارے میرے بخشش کی دعا کرو ہمارا بھی دل ڈرے قرآن سن کے دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے اللہ دلوں کو نرم کرے اللہ دلوں کو گداز کرے قرآن پڑھ کے قرآن سن کے اللہ کرے ہمیں بھی رونا